نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو کسی نماز کو بھول گیا تو اسے لازم ہے کہ وہ نماز پڑھے جب اسے وہ نماز یاد آئے اور نہیں اس کا کفارہ اور کوئی سوائے اس کے یعنی اس میں جو باب ہے باب و من ناسیہ صلاطن جو نماز کو بھول گیا فر یسلی اذا ذکرہ تو وہ نماز ادا کرے جب اسے یاد آئے وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ السَّلَاةَ اور نہ یادہ کرے مگر اس نماز کا یعنی ایک نماز وہ بھولا ہے اور اس کے بعد والی پڑھی ہوئی ہیں تو مہینے کے بعد اس کو یادہ آیا ہے مثال کے طور پر کہ فلان نماز میری رہ گئی تھی تو صرف وہ ہی ادا کرے یعنی جو ایک تھی نہ کہ اس کے بعد پورے مہینے کی بھی وہ قضا کرے ان کا اعادہ لازم نہیں ہے اور اس پر جو ہے وہ یعنی جو ترجمت الباب قیم کیا لَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ السَّلَاةَ اس کی تائد کے لیے یہ حضرت ابراہیم نخی کا قول امام بخاری نے پیش کیا کیونکہ بعض لوگوں کا یہ مذہب تھا کہ دو بار اس کو قضا کرے ایک تو جب یاد آئے اور دوسرا اس وقت جب اس کی مثل حاضر ہو مثال کے طور پر یعنی زور کسی کی قضا ہوئی ہے اور ایک تو اس وقت ادا کرے جب اس کو یاد آئی ہے کہ مثال کے طور پر اثر کے بعد دوسری جگلے دن جب زور آئے تو پھر قضا کرے تو اس موقف کو رد کرنے کے لیے یہ ترجمت الباب قیم کیا اچھا جی نماز جو نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو یعنی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ان نمازوں کو ادا کرے جب کہ وہ کئی نمازیں ہوں اس میں بھی وہی حدیث ہے خندق والی کہ پہلی جو ہے وہ اثر کی پڑی اور پھر مغرب کی پڑی بابو ما یکرہو من السمرِ باد علی شاہ عشاء کے بعد باتیں کرنا مقروع قرار دیا گیا یہ حدیث بھی گزر چکی ہے اگلی جو ہے وہ الہدہ جنہیں ترجمت الباب قیم کیا تاکہ طلباء چھٹی نہ سمجھیں بابو سمرِ فی الفقہ والخیرِ باد علی شاہ کہ عشاء کے بعد دینی مسائل پر گفتگو جائز ہے وہ مقروع نہیں ہے قررہ بن خالد کہتے ہیں کہ ہم نے انتظار کیا حضرتِ حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور وہ ہم سے متاخر ہوئے یہاں تک کہ ہم قریب ہوئے اس وقت کے جس وقت وہ محفل برخواست کرتے تھے پہلے تو اتنے میں وہ آ گئے انہوں نے کہا کہ مجھے ہمیں ہمارے ان پڑوسیوں نے بلا لیا تھا یعنی اپنی تاخیر کی وجہ بیان کی پھر ابھی اس سے یہ ترجمت الباب جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عشاء کے وقت کے بعد کافی ٹائم گزر چکا تھا تو جن پڑوسیوں نے بلایا تھا ان کے لحاظ سے بھی یہ ندینی گفتگو تھی اور پھر یہ جو آگے بات چل رہی ہے یہ حدیث کی روایت بھی یعنی اشاء کا جو وقت تھا جس میں روٹین کے مطابق جماعت کرائی جاتی تھی اس کے کافی بعد یہ تھا پھر کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا یہاں تک کہ رات کا نصف حصہ گزر چکا تھا یہ جو پیشے بار بار حدیث گزری ہے تو اس میں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر گفتگو کی کہ جب تک تم جو ہے وہ انکم لم تزالو فی صلات من تظرتم السلاتہ کہ تم اس وقت تک نماز میں تھے جب تک تم نماز کا انتظار کر رہے تھے انتظارو صلات سلاتن کہ نماز کا انتظار بھی نماز ہے تو یہ ساری گفتگو جو ہے یہ عشاء کے بعد ہوئی تو اس سے یہ استدلال ہے کہ فقہ اور خیر کے بارے میں عشاء کے بعد بھی گفتگو کی جا سکتی ہے باقی اس سے پھر استدلال کیا حضرت حسن بسری نے اور یہ جملہ ان کا بڑا اہم ہے کہ یعنی صرف نماز کا انتظار نماز ہو یہ ہی نہیں بلکہ سبق کا انتظار بھی سبق ہے یا اور کسی نیکی کا انتظار جو ہے وہ جب تک کہ وہ نیکی کا کام نہیں ہو جاتا وہ انتظار بھی اسی کا حکم رکھتا ہے تو یہ اگلا جملہ ہے وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَنْ تَذَرُ الْخَيْرَ کہ ایک قوم یعنی لوگ ہمیشہ خیر میں ہیں جب تک کہ اس خیر کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں بلکہ ہر نیکی کے بارے میں ہے اِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَنْ تَذَرُ الْخَيْرَ تو اتفاقاً اگر کہیں آپ جلسے سے لیٹ ہو جائیں عادت کے مطابق نہیں اتفاقاً تو اس پر آپ ان لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک تم نے تقریر کا انتظار کیا تو تم اس وقت تک اسی ثواب میں تھے جو دوران تقریر تمہیں حاصل ہوگا اِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَنْ تَذَرُ الْخَيْرَ کہ جب تک وہ اس خیر کا انتظار کرے تو اسی خیر میں ان کو عملہ نے شمار کیا جائے گا تو یہ خیر التابعین حضرت امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فرمان ہے جو ہماری علمی سند ان کے ذریعے سے جو بغداد شریف والی سند ہے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے اور وہاں تک یعنی مجھ سے لے کر وہاں تک متصل ہے یعنی سارے اساسدہ کے نام میرے پاس لکھے ہوئے ہیں اور اس سند میں میرے استاد جو ہیں وہ شیخ عبدالکریم محمد المدرس البغدادی وہ ہیں جو ایک صدی سے زیاد ان کی عمر تھی اور تقریباً ساٹھ سال انہوں نے دربار غوثی آزم پہ پڑھایا تھا انہوں نے اپنے کلم سے وہ مکمل سند لکھ کر دی تھی اچھا جی آگے وہ حدیث ہے جو گزر چکی ہے پیچھے ایک صدی تک پھر کوئی زندہ نہیں ہوگا باب سمر مادعی فی والاہل مہمان کے ساتھ گفتگو کرنا عشاء کے بعد اور اہل کے ساتھ گفتگو کرنا یہاں بھی اہل سے مراد یعنی زوجہ ہے جس طرح کے آگے حدیث میں بیان ہوگا حضرت عبدالرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اصحاب سفہ جو ہیں وہ فقیر لوگ تھے یعنی نادار لوگ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا کہ جس کے پاس دو بندوں کا کھانا ہو چاہیے کہ وہ تیسرا ساتھ لے جائے یعنی گھر میں دو افراد کا ہے تو تیسرا ساتھ لے جائے تو تین مل کے وہ کھا لیں اور اگر چار کا ہے تو پھر پانچمہ ساتھ لے جائے یا چھٹا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تین افراد گھر لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس افراد کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گئے حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں یہ کالا کے وہ فیلیں فہوا آنا وعبی وعمی یعنی کہ ہمارے گھر جو کھانا تھا وہ تین افراد کا تھا آگے راوی کہتے ہیں کہ جو ابو عثمان ہے کہ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ عمر آتی کہ آگے انہوں نے اپنی اہلیہ کا ذکر کیا حضرت عبدالرحمن نے اور خادم کا یا ذکر نہیں کیا بیننا و بین بیت ابی بکر فلا آدری یہ الفاظ جو ہیں اس میں تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے کہ لا آدری جو ہے یہ ابو عثمان کے کلام سے ہے اے نا پیچھے ذکر حدثنا ابو عثمان ان عبدالرحمن تو وہ کہتے ہیں کہ ولا آدری تو خادم جو ہے اس کا اعتمال ہے کہ امی پر ہو یا عمر آتی پر ہو تو دوسرا احتمال لفظا زیادہ راجے ہے کہ و عمر آتی پر خادم ان کا عطف ہو آگے یہ جو بین بیت جو ہے یہ ظرف ہے خادم کے لیے کہ ہمارے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے درمیان یعنی ہمارے سے مراد ہے یہ ابو عثمان ایک خادم تھا وَإِنَّا أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تناول کیا پھر ٹھہر گئے یہاں تک کہ نمازِ عشاء ادا کی گئی کھانے کے بعد پھر لوٹے یعنی عشاء پڑ کے تو ٹھہرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا کھانا تناول فرمایا تو آئے اس وقت کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا مدہ من اللیلے فائل ہے ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا یعنی کافی رات گزر چکی تھی قالت له امراتوہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے کہا یہ جو ہے وہ معدیف والاہل یعنی عشاء کے بعد گفتگو وَمَا حَبَسَكَ أَنْ أَدْيَا فِكَ کس چیز نے آپ کو آپ کے مہمانوں سے روکا یعنی مہمانوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا جو آپ چھوڑ گئے تھے گھر اور آپ اتنا لیٹ آ رہے ہیں یا یہ کہا اَنْ دَیْفِكَ قَالَ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اَوَمَا اَشَّيْتِهِم کیا تم نے ابھی تک ان کو کھانا نہیں دیا رات کا کھانا تو انہوں نے کہا اَبَو یعنی ہم نے تو دیا تھا لیکن انہوں نے انکار کیا حَتَّ تَجِيَا کہ جب تک کہ آپ نہ آ جائیں تو مہمانوں نے کھا کہ آپ کے ساتھ ہی وہ مل کے کھانا کھائیں گے قَدْ عُرِدُ فَاَبَو ان کے پاس کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے انکار کیا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَضَحَبْتُو آنَا فَخْتَبَعْتُو تو میں چھپ گیا یعنی اب آگے میری تفتیش ہونی تھی کہ عبد الرحمن جو گھر تھے تو یہ مجھ سے آکے پوچھ لیتے مسجد نبوی شریف میں کہ میں آ رہا ہوں یا میں لیٹ ہوں تو اس وقت انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ مجھے اب ڈانٹ پڑے گی تو یہ کہتے ہیں فَضَحَبْتُو آنَا فَخْتَبَعْتُو میں چھپ گیا فَقَالَ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا غنصر یعنی یہ جو توبیخ کے لیے انہوں نے لفظ ان کے بارے میں بولے حضرت صاحب نے جگہو سائیں گھڑے کھوڑوں اتنے تو ایک اس کا مطلب ہے غنصر کا یعنی ادنا آدمی یہ جڑکی کے لیے انہوں نے بولا دوسرا اس کا معنی ہے جاہل لیکن زیادہ میں مشہور جو معنی ہے وہ جو نیلی سی مکھی ہوتی ہے جو کتوں پہ بیٹھتی ہے عام مکھی سے وہ علیدہ ہوتی ہے تو از زباب الازرق یعنی نیلی مکھی تو مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا لفظ بول کر جو باپ اپنے بیٹے کو جھڑکی دینا چاہتا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لفظ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعمال کیا یا غنصر فجدع وسبع تو یہ جو ہے جدع یہ ہے کہ کہا جائے اے کان کٹے مکتول آزا یعنی اس طرف نسبت کرنا اور سبا جو ہے وہ بھی یعنی یہاں کوئی گندے لفظ مراد نہیں ہے وہی لفظ کہ جس سے کسی کی توہین مقصود ہو چونکہ گندے الفاظ جو پکڑ توڑنا جو ہے وہ سب کا مطلب یہاں مراد نہیں ہے اچھے جی وقالا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کلو مہمانوں کو یہ کہا کہ تم کھانا تناول کرو آگے اللہ ہنیہ جو ہے یہ اپنے اہل کو کہا مہمانوں کو نہیں کہا یعنی مہمانوں کو نہیں کہا کہ کھانا کھاؤ اللہ اس میں تمہیں برکت نہ دے یا یہ تمہارے لئے خوشگوار نہ ہو تو لا ہنیہ کے علیہ سے امام کرمانی کہتے انما خاطبہ اہلہ لا ادیافہ اس میں خطاب اہل کو تھا ادیاف کو نہیں تھا اچھے جی تو فقالا واللہ لا اتعمہ آبادہ خدا کی قسم میں نہیں کھاؤں گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو مہمان کہتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ خدا کی قسم ہے مَا كُنَّا نَا خُزُ مِن لُقْمَةٍ اِلَّا رَبَا مِنْ اَسْفَالِهَا اَكْسَارُ مِنْهَا یہ ربا کا فائل ہے خدا کی قسم ہم نہیں پکڑتے تھے لکمہ اس کھانے سے مگر وہ نیچے سے پہلے سے زیادہ اگاتا تھا یعنی اس طرح کا یہ کرامت کا سلسلہ جاری ہوا کہ اس کھانے سے جہاں سے لکمہ اٹھاتے تھے اس سے دو گنا وہاں سے کھانا اوپر آ جاتا تھا حَتَّ شَبِعُ یہاں تک کہ سب نے سیر ہو کے کھا لیا اور ادھر کھانا جا وَسَارَتْ اَكْسَرَ مِمَّا کَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ پہلے سے زیادہ ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کھانے کی طرف دیکھا تو یا تو جیسے کا ویسا تھا یا جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو چکا تھا تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا یہ وہ سارا جو ہے وہ سمر مال اہل ہے اپنی اہلیہ مطرمہ سے کہا یا اختہ بنی فراس بنی فراس ان کے سسرال تھے تو اے بنی فراس کی بہن ماہ آزا یہ کیا ہے تو بنی فراس یعنی نام لینے کی بجائے اہلیہ مطرمہ کا آپ نے جس طرح کہ آج ہمارے عرف میں بھی اس طرح بولا جاتا ہے دیاتوں میں یعنی جس عورت جس قبیلے کی ہے یا جس دیات کی ہے تو اس کی طرف منصوب کر کے اس کو ذکر کیا جاتا ہے ایسا ہے نا تو یہ یعنی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جو ہیں ان کو ذکر کر رہے تھے کہ اے بنی فراس کی بہن اچھا جی ماہ آزا یہ کیا ہے یہ درمیان میں قسم ہے آگئی ہے کہ یہ پہلے سے تو تین مرتبہ زیادہ ہو چکا ہے لا و قررات اینی یہ لا زائدہ ہے اور واو قسم کا ہے مجھے میری آنک کی تھنڈ کی قسم اور آنک کی تھنڈ سے کنایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انہوں نے کرمانے میں لکھا قالت داودی ارادت بقررات اینیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقسمت بھی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی فاقسمت بھی تو پہلا یہ ہے کہ لا جو ہے وہ زائدہ ہے دوسرا یہ ہے کہ لا نافیہ ہے اور یہاں حضف ہے پھر ہوگا کہ لا شیعہ غیر ما اقولو جو میں کہتوں اس کے سوا اور کچھ نہیں جو میں کہہ رہی ہوں یہی بات ہے کہ پہلے سے کھانا تین مرتبہ زیادہ ہو چکا ہے مجھے میری آنک کی ٹھنڈک کی قسم تو باقی یہاں صحابے صوفہ کا جو ذکر آیا ہے امام نبوی کہتے ہیں کہ ان کی تعداد فکس نہیں تھی بڑھتے اور گھٹتے رہتے تھے جس طرح کے درویشوں کی آج بھی عادت ہے تو لیکن تعداد تقریباً یعنی ستر تک برقرار رہتی تھی کبھی سو سے اوپر چلی جاتی تھی اچھا جی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا پھر آپ نے اس سے کھایا وَقَالَ إِنَّ مَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانَ کہ یہ جو میں نے قسم اٹھا دی تھی وہ اچھا عمل نہیں تھا یعنی نہیں اٹھانی چاہیئے تھی سُمَا كَلَ مِنَا لُقْمَةً پھر ایک لُقْمَة آپ نے اس سے اٹھایا اور پھر وہ کھانا لے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کے وقت یعنی فجر کے وقت جب گئے تو وہ کھانا ساتھ لے گئے اور ہمارے اور ایک قوم کے درمیان ایک معاہدہ تھا اور اس کی مدد گزر چکی تھی اس طرح ایک وفد آیا ہوا تھا تو تو ہم علیدہ ہوئے بارہ اشخاص اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ لوگ تھے یعنی جو لوگ آئے ہوئے تھے فَفَرْرَقْنَا مِنْمْ ایسا کا مطلب یہ ہے کہ مَيِّزْنَا یعنی ٹولیاں ہم نے ان کی بنائیں بارہ بارہ افراد کی جو مجموعی طور پر زیادہ تھے اور پھر ہر شخص کے ساتھ جو تھے بارہ میں سے ایک شخص کے ساتھ جو تھے وہ میں نہیں جانتا کہ کتنے تھے فَاقَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَا تو ان سب نے اس کھانے سے کھایا جو رات کا کھانا تھا جس کے اندر برکت واقع ہوئی تھی یہ الفاظ ہیں یا اس سے ملتو جلتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں اس میں کہتے ہیں فِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَبُو بَقْرِمْ مِنَ الْمَحَبَّةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَانْكِتَاعِ لَيْهِ وَإِسَارِهِ لَيْلَهُ وَنْهَارُ وَلَلْأَهْلِ وَالْعَدِيَافِ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر ہے اور یہ کہ آپ کو اپنے گھر کے معاملات کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور سارا وقت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خرچ کرنے والے تھے اور اس خدمت کو ترجیر دے رہے تھے وَفِيهِ اسْبَاتُ وَقِرَامَاتِ الْاَوْلِيَا یعنی یہ جو کھانا بڑھ جاتا تھا تو اس سے پتا چلا یعنی یہ کراماتِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ایک کرامت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی وَهُوَ مَذْبُ اَحْلِ السُنَّةِ تو یہ اہلِ سنت کا مذہب ہے یعنی اولیاء کے لیے کرامات کا ثبوت کہتے ہیں وَفِيهِ جَوَازُ الْإِخْتِفَاءِ اَنِ الْوَالِدِ اِذَا خَافَ مِنْهُ الَا تَقْسِیرِ کہ جب بیٹے کو پتا ہو کہ باپ نے دو لگا دینی ہے تو چھپ جانا یہ بھی چیز ہے جیسے حضرت عبد الرحمن جو ہیں وہ چھپ گئے وَفِيهِ جَوَازُ الْإِخْتِفَاءِ اَنِ الْوَالِدِ والد سے چھپ جانا اِذَا خَافَ مِنْهُ الَا تَقْسِیرٍ وَقَعَ مِنْهُ جب بیٹے کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو یہ خطرہ ہو کہ باپ جو ہیں وہ ماریں گے تو اس طرح چھپ جانے کا جواز جو ہے وہ ذکر ہے وَفِيهِ جَوَازُ دُعَاءِ اس میں پھر وہ جو باپ کی جڑکی ہے جو حضرت عبد الرحمن کے لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا غنصر تو خطا کے وقت باپ ایسے لفظ اولاد کے لئے بول سکتا ہے وَجَوَازُ الْخِطَابِ لِسْزَوْجَةِ بِغَيْرِ اسْمِحَا کہ زوجہ کا کو مخاطب ہونا اس کا نام لیے بغیر اس کا جواز وَالْقَسْمُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وہ جو کہتے ہیں لَا وَقُرَّةِ اَيْنِ تو یہ اہم حوالہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی گئی اور ان کا یہ تقیہ کلام تھا اور انہوں نے لکھا امام کرمانی نے کہ یہ ثابت ہوا وَالْقَسْمُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى یعنی اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی قسم آگیا کتاب الازان وَإِذَا نَادَيْتُمْ مِلَى الصَّلَاةِ تَخَذُوهَا غُضُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ اس میں ندا کا ذکر ہے جو بمانا ازان ہے اور ایسے ازا نودی علیہ السلام ندا بمانا ازان ہے ازان کی تاریخ یہ ہے انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذاکر نارا کہ جب جماعت کے وقت کے لیے ایک ہی ٹائم میں سارے اکٹے ہوں تو کیسے سب کو اطلاع دی جائے اجلاس میں یہ ذکر کیا گیا کہ آگ جلائی جائے یعنی رات کے وقت جب آگ جو ہے وہ جلائی جائے تو پتا چل جاتا ہے آگ جلانے سے اندھیرے میں تو یہ تھا بعد نے کہا کہ نکارہ بجایا جائے ناکوس تو جب یہ تجویزیں آ رہی تھی فَذَكَرُ الْيَهُودَ وَالْنَّسَارَةِ تو ان کو رد کر دیا گیا اس سلسلہ کے اندر کہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ آگ جو ہے یہ شعار یہود ہے آگ شعار اور ناکوس جو ہے یہ شعار نسارہ ہے نکارہ بجانا تو مسلمانوں کو ان کے شعار سے بچنا چاہیے اور یہ بھی تھا کہ پھر اس سے مدینہ منورہ میں چونکہ یہود نسارہ دونوں تھے یعنی سائڈوں پر تو پھر ہمارا اور ان کا آپس میں اشتبال آزم آئے گا کہ وقت نماز کا ہوا ہے اسلام میں مسجد نبی شریف میں پہنچنا ہے کوئی سمجھے گا کہ یہ نسارہ کا کوئی فنکشن ہونے والا ہے اس بنیاد پر یہ تجاویز جو ہیں یہ مسترد کر دی گئی اور آگے پھر عمرہ بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ ازان جو ہے وہ ڈبل پڑھیں اور اقامت سنگل پڑھیں یہ جو ایک بار کلمات ادا کرتے ہوئے اقامت پڑھنے کا ذکرہ اور اس میں پھر امام تحاوی نے وہ تفصیل کے ساتھ دلائل ذکر کیے کہ جن میں ڈبل الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں جس طرح کے ازان میں ہیں ایسے ہی اقامت میں تو اس طرح یہ ازان کا آغازہ اور یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے یعنی اسلام اقائد اور اعمال پر مشتمل ہے تو اس میں اہم اقائد کا بھی ذکر ہے اور اعمال میں سے حیال السلام اہم عمل کا بھی ذکر ہے اس کو اسلام کی سمری اور خلاصہ کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت مدینہ منورہ آئے جمع ہوتے تھے نماز کے وقت کے لئے یتحینونہ کا مطلب یہ ہے کہ اندازن آتے تھے اندازہ لگا کے کہ اب ٹائم ہو گیا ہے تو ہم مسجد میں چلیں نماز کے لئے لئیسہ ینادالہا تو اس کے لئے ازان نہیں دی جاتی تھی فتقلمو یوان فی ذالکا تو ایک دن اس بارے میں گفتگوب آپس میں نے نے کی کہ کوئی چیز علامت کے طور پر ہونی چاہیے کہ جس کے لحاظ سے ہم جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہوں فقال آبادہم اتخیزو ناقوسا مثلا ناقوس نصارا کہ نکارا بجاؤ جس طرح کے نصارا نکارا بجاتے ہیں بعض نے کہا بل بوکا مثلا قرن الیہود بوک جو ہے یہ یعنی سینگ نمہ ایک چیز ہوتی ہے جس میں آواز گونجتی ہے تو کہا کہ اس طرح کا جس طرح یہود کا بوک ہے سینگ اس کے لحاظ سے اپنا کوئی شیار بنایا جائے بوک یعنی جس میں پھونک ماری جاتی ہے اور آواز گونجتی ہے اب سال پیدا ہوتا پیچھے تو یہ گزرا ہے کہ یہود کا نشان آگ تھا تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اس میں کوئی منافعات نہیں کہ دونوں ہی یہود کے شیار ہوں آگ کے ذریعے سے بھی وہ اکٹھا کرتے ہوں اور دن کے ٹائم جو ہے وہ بوک کا استعمال کرتے ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کیوں نہیں بھیجتے ایک بندے کو جو کہ نماز کی ازان دے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا بلالکم فنا دے بسلام تو یہ بھی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجاویز میں سے ایک تجویز تھی جس پر آگے ازان کا سلسلہ شروع ہوا اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو پھر مسجد حرام میں ازان ہوئی پہلے جو ہے وہ ازان نہیں ہوتی تھی ہے نا ذکر اس طرح یعنی ان کے ایمان لانے سے حل چل مچ گئی اور پھر اعلانیہ نماز پڑھی گئی اور مسجد حرام کے اندر ازان دی گئی تو اس ازان سے مراد یعنی یہ ازان نہیں یہ جو ہے یہ تو بعد میں مدنی زندگی میں شروع ہوئی یعنی وہ ایک ویسے اعلان تھا اعلان نماز ادا کرنے کا چونکہ اس سے پہلے خفیہ طریقے سے نماز پڑھی جاتی تھی گھروں کے اندر اور یہ اظہار کہ ہم مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے اعلان اس کو ازان سے تعبیر کیا جاتا ہے آگے جو ہے وہ ازان مسنا مسنا ہے یعنی اشہدو اللہ الہہ اللہ اشہدو اللہ الہہ اللہ ڈبل وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَتَ اِلَّا الْإِقَامَتَ یہ کہ اقامت جو ہے وہ وطر مگر اقامت یعنی باقی سب جو ہے وہ سنگل ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ حی الالصلا حی الالفلا اور قد قامت السلا یہ دبل ہے دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ اَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَتَ اِلَّ اِقَامَتَ دوسری اقامت سے مراد جو ہے وہ قد قامت السلا ہے تو ہماری جو دلیل ہے وہ جام ترمزی میں ہے کَانَ اَزَانُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شفعہ شفعہ فِي الْأَزَانِ وَالْإِقَامَتِ کہ یعنی ازان اور اقامت دونوں میں ڈبل ہے شفعہ شفعہ فِي الْأَزَانِ وَالْإِقَامَتِ یہ جام ترمزی میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آگے ازان کی فضیلت پیچھے جو حدیث ہے کہ باب الْأَزَانِ مَسْنَ مَسْنَ کے اندر تنس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لَمَّا قَاسُرَ النَّاسُ جب لوگ زیادہ ہو گئے قَالَ ذَكَرُ أَنْ اَنْ يُعْلِمُ وَقْتَ صلاح تے کہ انہوں نے کہا کہ اعلام اعلام یُعْلِمُ کہ لوگوں کو انفارمیشن دی جائے نماز کے وقت کی کسی شئے کے ساتھ چونکہ لوگ اب نمازی زیادہ ہو گئے ہیں تو ان سب کو اکٹھا کیا جائے بِشَئِنْ يَعْرِفُونَهُ کہ جس کا لوگوں کو پتا ہو کہ یہ آواز آئے تو پھر اکٹھے ہونا ہے نماز کے لئے فَذَكَرُ اَنْ يُورُ نَعْرَ يُورُ کہ وہ آگ جلائیں آگے پھر ازان آگے پھر ازان ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ بابُ الْعِقَامَةُ اَرْعِقَامَةُ وَاہِدَةٌ اِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامُتِ السَّلَا آگے ہے بابُ فَضْلِتْ تَعْزِينَ ازان پڑھنے کی فضیلت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب نماز کی ازان پڑھی جائے اَدْوَرَ الشَّيْطَانُ شیطان الٹے پاؤں یا پشت پھیر کے بھاگ جاتا ہے اَدْوَرَ پشت پھیر کے بھاگتا ہے وَلَهُ دُرَاتٌ اور اس کی ہوا نکل جاتی ہے اچھا جی یعنی اتنا خوف سے بھاگتا ہے کب تک بھاگتا رہت حتی لا يَسْمَعَتْ تَعْزِينَ یہاں تک کہ ازان کی آواز نہ سنیں اتنی دور جا کے بریک لگاتا ہے اور جب ازان پوری ہو جائے تو پھر واپس آتا ہے پھر جس وقت تکبیر پڑھی جائے سُوِّبَ ایک تو وہ تصویب ہے جو فقہا نے لکھی ہے کہ جماعت سے چند منٹ پہلے وہ آواز دی جائے تاکہ پتہ چلے کہ اب جماعت تیار ہے لیکن یہاں جو ہے سُوِّبَ وہ تکبیر ہے کہ جس وقت تکبیر پڑھی جاتی ہے عد بارہ پھر جو ہے وہ پشت پھیرتا ہے یہاں تک کہ جب تکبیر مکمل ہو جاتی ہے آقبالہ آ جاتا ہے حَتَّى يَخْتِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِ یہاں تک کہ بندے اور اس کے خیال کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی اپنی واردات آکے شیطان شروع کرتا ہے اور کہتا ہے اُذْكُرْ قَزَا اُذْكُرْ قَزَا یعنی تیرا تو فلان کام رہ گیا ہے فلان چیز گم ہو گئی ہے فلان چیز جو گم تھی وہ فلان جگہ پڑھی ہوئی ہے تو یہ آکے وہ بندے کو خراب کرنا شروع کرتا ہے لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُو وہ چیزیں یاد کراتا ہے جو پہلے اسے یاد نہیں تھی حَتَّى یہاں تک يَذَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِكَمْ سَلَّ کہ بندے کی پھر یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ اسے پتا نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی رکتیں پڑھی ہیں یعنی یہ اس کی کاروائی ہے شیطان کی تو ازان جو ہے اس کی فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ انسان کا یہ عدو مبین ہے شیطان تو جو چیز بندے کے دشمن کو دور کرے وہ بندے کے لئے بڑی مفید ہوتی ہے تو اس بنیاد پر ازان بہت فضیلت والی چیز ہے کہ جب یہ لفظ ادا کیے جائیں تو شیطان پر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں کہ ویسے تو وہ بڑا طاقتور ہے اس کو روکنا بڑا مشکل ہے لیکن ازان سے جو اس پر حیبت تاری ہوتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے نفس سے مراد یا روح ہے یا دل ہے کہ وہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور بندے کے دل کے درمیان یا بندے اور بندے کی روح کے درمیان اب سوال پیدا ہوتا ہے جو ازان سے بھاگتا ہے نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس سے کیوں نہیں بھاگتا یعنی کوئی بھی نماز قرآن سے خالی نہیں ہے تو جماعت ہو رہی ہے پھر بھی اگر کوئی انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے پھر بھی تو ازان سے جو بھاگتا ہے تو پھر اللہ کا کلام قرآن جب پڑھا جائے جس سے ازان ماخوض ہے اور وہ اصل ہے تو جو ماخوض ہے اس سے تو یہ بھاگتا ہے اور جس سے ماخوض ہے جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو پھر یہ اپنی کاروائی کرتا رہتا ہے پھر بھاگ کے نہیں جاتا تو اس کا یہ جواب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کے ہر ہر حرف کے اندر جلال ہے اور برکتیں ہیں لیکن ازان کے اندر شہادتین کا ہونا ضروری ہے اور قرآن مجید کی ہر ہر آیت میں تو شہادتین نہیں ہیں اللہ کی توحید کا ذکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر تو یہ دونوں ذکر اکٹھے ازان کے اندر ضرور موجود ہوتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ شعار شریعت اس سے قائم ہوتا ہے شعار وہ ہے نماز یعنی مسلمان کہیں موجود ہوں تو عام لوگوں کے ساتھ دوسری جو قوم میں ہیں تو کیسے پتا چلے گا مثلا اگر وہاں سکھ بھی ہوں تو داڑیوں سے پتا نہ بھی چلے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہیں یعنی شعار سلات سے پتا چلے گا کہ وہ وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو اس بنیاد پر یہ تین چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے ازان کی جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا روب ہے شیطان پر تو اس وجہ سے وہ بھاگتا ہے اور اگرچہ نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن پھر بھی وہ دور نہیں ہوتا اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ یہ عام اسی طور پر نظر آنے والی چیز ہے شعار اسلام ہے اور پھر اس کے اندر جو بڑے عقائد ہیں توحید اور رسالت ان کا اکٹھا تذکرہ ہے اور اس سے کفر ٹوٹتا ہے اور وہ شیطان پر زیادہ باری ہے اس وجہ سے جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ساتھ یہ ہے کہ ازان جب پڑھی جاتی ہے تو جتنا رحمت کا نزول ہوتا ہے وہ عام کرات کے مقابلے میں زیادہ ہے تو رحمت کا نزول شیطان کے لئے نقصان دے ہوتا ہے اس وقت شیطان دوڑ لگا جاتا ہے ساتھ یہ ہے کہ جس وقت اعلانیاں وہ اپنی خلاورزی دیکھتا ہے اعلانیاں یعنی اس کا تو یہ تھا کہ کوئی بندہ مثال کے طور پر فجر کے بیدار نہ ہو کوئی نماز نہ پڑے تو جب اونچی ازان ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بڑے سلائے ہوئے تھے یہ کیا کرنے لگیں یہ ان کو جگانے لگیں تو اس سے پھر اس پر روبتاری ہوتا ہے اور وہ دوڑ لگاتا ہے چلو جاگ تو جائیں گے کم از کم میں تو نہ سنوں اور یہ میری خلاورزی ہو رہی ہے اس وجہ سے وہ بھاگتا ہے ازان کے وقت آواز بلند کرنا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے معزن سے یہ کہا تھا معزن سے انہوں نے یہ کہا تھا ازن ازن ازانا سمحا سادہ سی ازان پڑو ازن ازانا سمحا سمحا کا مطلب ہے سہلا آسان آسان کا کیا مطلب بلا نغمات و تطریب نغمہ اور ترب کے علاوہ نغمات اور تطریب کے علاوہ سادہ سی ازان پڑو وَإِلَّا اور اگر تم نے وہ نغمے والی پڑھنی ہے فَعْتَزِلْنَا پھر ہم سے علیدہ ہو جاؤ تو ازن ازانا سمحا وَإِلَّا فَعْتَزِلْنَا وَرْنَا علیدہ ہو جاؤ ہم سے اچھا جی حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے جو کہ پیچھے حدیث ہے کہ عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ان کو بتایا ان کے باپ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا تھا اِنِّي اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بیڑ بکریوں کرتے ہو تو جب تم اپنی بیڑ بکریوں میں ہو یا اپنے دیرے پر ہو تو تم اذان کے لیے جب نماز کی اذان دو تو فَرْفَعْ سَوْتَكَ بِنْ نِدَاءِ تو اذان میں اپنی آواز ہنچی کرو کیوں فَإِنَّهُ لَا يَسْمَوْ مَدَى سَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌ وَلَا اِنْسٌ وَلَا شَيُّنْ إِلَّا شَاهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ جہاں تک موزن کی آواز جائے گی جتنے جن سنیں گے جتنے انسان سنیں گے اور اس کے علاوہ جتنے درخت جتنی فصلیں جتنی دیواریں وہ ساری کی ساری قیامت کے دن اس موزن کے حق میں گواہی دیں گی کہ اس نے اذان پڑھی تھی حضرت عبو سعید خضری رضی اللہ تعالی نے کہا سمیتہو میر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میری اپنی بات نہیں ہے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تو اس سے یعنی پتہ چلتا ہے کہ در و دیوار ان کے اندر بھی ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور کمپیوٹر سسٹم ہے دیہات کی دیواریں کہ فلان موزن نے فلان دن اذان پڑی تھی فلان ٹائم کی اور اس پر پھر ہر چیز کے اندر فیڈ ہے اور قیامت کے دن وہ بول کے بتائیں گے ہر ہر پتھر درخت تو اب اس سے پتا چلا کہ اذان کے کلمات پر جب سب گواہی دیں گے تو اس کے علاوہ مثلا خطبہ جمعہ ہے کوئی جلسہ ہے کوئی تقریر ہے تدریس ہے تو یہ جہاں کلمات ادا کیا جاتے ہیں وہ درو دیوار بھی گواہ ہوتے ہیں اور قیامت کے دن ایک ایک لفظ پر وہ درو دیوار گواہی دیں گے بعض نے کہا کہ یہ جو کہا گیا نا کہ جہاں تک آواز جاتی ہے اس میں کچھ تو ذکر آ گیا کہ جن اور انسانوں کا آگے آگے شیعہ اس سے مراد کچھ لوگوں نے لیے فرشتے اور بعض نے کہا کہ آم من حتہ فی الجمادات ایدان کہ یہ آم ہے یعنی صرف جن انسان اور فرشتے ہی نہیں بلکہ سارے جمادات بھی اس میں شامل ہیں وہ جمادات بھی اس پر گواہی دیں گے کہ فلان بن نے اذان پڑی تھی اچھا جی آگے اذان کا فیضہ یہ ہے کہ جس دہات سے اذان کی آواز آئے تو پھر اس پر حملہ نہ کیا جائے یعنی اذان جو ہے وہ علامت ہے کہ ہاں مسلمان رہتے ہیں ما یحقن بالعذان من الدمائے وہ جو خون محفوظ ہو جاتے ہیں اذان کی وجہ سے حضرت انس بالمالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب ہمیں ساتھ لے جہاد کرتے تھے کسی قوم کے خلاف تو اس وقت تک حملہ نہیں کرتے تھے یعنی جب رات کمسرن گئے ہیں یہاں تک صبح ہو جائے اور انتظار کرتے تھے اگر سنتے تھے ازان کو کفانہم تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں کرتے تھے رک جاتے تھے اور اگر ازان کی آواز نہیں سنتے تھے اغار آلیہم تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حکم دیتے تھے صحابہ کو تو ان پر حملہ کرتے تھے حضرت انس صلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم خیبر کی طرف نکلے یعنی جنگ خیبر جب ہوئی تھی تو ہم رات کے وقت ان کے قریب پہنچ گئے تو ہم نے قانون کے مطابق صبح کا انتظار کیا جب صبح ہوئی یعنی طروع صبح صادق ہوئی ولم یسمع ازانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اس وادی سے کوئی ازان کی آواز نہ سنی راکیبہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوئے اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوا یعنی حضرت ابو طلعہ کے پیچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ تھا آگے یہ حدیث اللہ اکبر خربت خیبر کی پہلے گزر چکی ہے اچھا جی جب موزن کو سنو تو کیا کہو ویسے کہو جس طرح کہ موزن کہہ رہا ہے آگے یہ کہ جب حی علیہ صلاح تو لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا جائے باب الدعائی اندن ندائی ازان کے وقت دعا پڑنا اوقات ہیں دعاوں کی قبولیت کے ان میں سے ایک وقت ازان کے دوران کا ہے جس میں دعا کرتے وقت باقیدہ یہ حوالہ دیا جائے حدیث شریف میں اکبال لیل کا و ادبار نہار کا و اسوات دعات کا یہ دن کے جانے کا وقت ہے رات کے آنے کا وقت ہے اور موزن کی ازانوں کی آواز کا وقت ہے تو یہ قبولیت کا منظر اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے آگے ہے کہ من قال اہین یسم النداء اللہم رب حاز دعوت تام یہ ازان کی فضیلت کا الہدہ بیان ہے کہ ازان دعوت تام ہے یعنی دعوت تام تام تحید رسالت آگے آمال میں سے سر فرست جو شعار اسلام ہے بڑا نماز اس کا اس میں ذکر ہے تو یہ دعوت تام ہے رب حازی دعوت تام و صلاة القائم قائمہ کا مطلب ہے دائمہ دائمہ کا مطلب ہے کہ اب اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اور ملت آئے کوئی اور دین آئے اور یہ نماز منسوخ ہو جائے اس میں کمی ہو جائے یا اضافہ ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا پانچ نمازیں پانچ ہی رہیں گی نہ چھے ہو سکتی ہیں نہ سات نہ تین اچھا جی یہ مطلب ہے صلاة قائمہ کا جس کے اندر اب کوئی نسخ نہیں ہے پہلے امتیں ہوتی تھیں کہ مثلا کوئی پردیش گیا ہے واپس آنے تک ہو سکتا ہے نئے نبی آگئے ہوں تو ساری شریعت ہی بدل گئی ہو پہلے جو نمازیں پڑھتے تھے ان کی ترتیب بدل گئی ہو ان کی تعداد بدل گئی ہو طریقہ بدل گیا ہو لیکن یہ امت جائے اس کی صلاة صلاة قائمہ ہے کہ اس میں قیامت تک اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اچھا جی آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے اے اللہ تو دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ وسیلہ کہتے ہیں ما یو تقربو بھی الالغیر کہ جس کے ذریعے سے کسی اور کا قرب حاصل کیا جائے تو وہ ہوتا ہے وسیلہ اور یہاں پر وسیلہ کہ اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر یہاں یہ مطلب ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث میں فرمایا کہ جب تم ازان سنو فَقُولُ بِسْلَ مَا يَقُولُ الْمُوَزِّنِ سُمَّ سُمَّ سَلُّ عَلَيَّ پھر مجھ پہ درود پڑھو یعنی ازان کے متصل بعد اور پھر کیا ہے سُمَّ سَلُّ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةِ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرو وسیلہ کیا ہے فرما فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ وسیلہ جنت کا ایک مقام لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُ أَنْ أَكُونَ آنَا ہُوَا لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ کہ وہ وسیلہ جو ہے اللہ کے خاص بندوں میں سے ایک خاص بندے کا مقام ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَرْجُ اَنْ أَكُونَ آنَا ہوا یہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے وعدہ پورا بھی ہونا ہے تو یہ جو حکمت ہے جس طرح کہ اللہ تو ویسے بھی صلاة بھیج رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن پھر امت کو حکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیمہ تو وہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شمار کرے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے تو یہاں بھی خلاف ورزی نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ یہ جو دعا مانگنے والا ہے یہ اس کا بھلا ہے اس کے لیے فائدہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وسیلہ کا سوال کرے گا تو فرشتوں کی دعاوں کا مستحق بن جائے گا تو یہ یعنی جو لفظ وسیلہ ازان کے بعد کی دعا کے اندر ہے اس وسیلے سے مراد وہ وسیلہ نہیں ہے ما یتقربو بھی الالغیر کہ جو ویسے ابتغو الیہ الوسیلہ کے اندر جو وسیلہ ہے یا ہمارے عرف میں یا شریعت میں توسل الوسیلہ جو ہے یہ اس سے ہٹ کر ہے کہ ایک جنت کا خصوصی مقام ہے کہ جو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملے گا اور کسی نبی کو بھی نہیں ملے گا فدیلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ساری مخلوقات پر جو بڑا مقام مرتبہ ہے اے اللہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے اچھا جو وَبْعَسُ مقاما محمودا الَّذِي وَعَدْتَ آپ کو مبعوث فرما مقام محمود پر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اب یہاں بھی یعنی وعدہ جب رب نے کیا ہے تو وہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ دعا مانگنے والا اس کا بھلا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں شمار ہو رہا ہے تو اصل جو ہے وہ زی مقام محمود ہے یعنی محمود مقام جو ہے وہ یمین عرش 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 تاریف 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 کیے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ضرور کرے گا تو اصل میں تو اس جگہ جو جلوہ گرز ساتھ ہے وہ محمود ہیں لیکن وہ حمد بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچ گئی ہے اس واسطے مقام کو بھی مقام محمود کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دیکھے گا اس مقام پر وہ تعریف ضرور کرے گا پیچھے من کالا آگے اس کی جزا ہے حلت لہو شفاعت یوم القیام کہ جس نے یہ مذکورہ لفظ بولے تو اس کے لئے قیامت کے دن وہ مستحق بن گیا میری شفاعت کا قیامت کے دن اس سے پتا چلا کہ امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شفاعت ثابت ہے خواہ وہ سالے ہو یا طالے ہو وہ شفاعت جو ہے وہ عذاب کو ساکت کرنے کے لئے ہو یا ثواب بڑھانے کے لئے ہو جس طرح پیچھے وہ تم نے شفاعت کی کس میں پڑی ہیں فتول باری کے لحاظ سے تو یہ اہل سنت کا جو مذہبہ شفاعت کا وہ اس سے ثابت ہے حدیث شریف میں کہ جن کے اندر دعا رد نہیں ہوتی ساعتانی لا يرد فیه مد دعاؤ دو وقت ایسے ہیں کہ جن کے اندر دعا کو رد نہیں کیا جاتا ایک وقت جو ہے وہ ہے نداب السلاة کا یعنی ازان کا وقت دوسرا ہے کہ اسف فی سبیل اللہ کہ جب اللہ کے رستے میں عملا جہاد کے لیے صف بنا لی جائے تو یہ وقت یعنی اللہ جو مہربان ہوتا ہے اپنے بندوں پر تو وہ بھی اجابت کا وقت ہے تو اتنا بڑا درجہ ہے ازان کا دعوت اسلام ہونے کی وجہ سے دوسرا مقام تو کبھی کبھی ملتا ہے کسی کو صف میں یاد فی سبیل اللہ کے اندر لیکن یہ پانچ ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قبولیت کا یہ وقت رکھا ہے تو صحیح بن خزیمہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک کے لیے اس موزن کے لیے بخشش کی جاتی ہے اور یستغفر لہو کل رتب و یابس ہر رتب و یابس خشک و تر ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے اور اس کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے امدت القاری میں یہ حدیث لکھی گئی ہے اللہ کا ہاتھ موزن کے سر پہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اذان سے فارغ ہو جائے یہ حدیث ہے کہ ازا اززین فی قریت آمین اللہ تعالی من عذاب ذالک لیہوں کہ جب کسی دیہات میں اذان پڑھ دی جائے تو اللہ تعالی اس دن اس دیہات کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اس بنیاد پر یعنی وہ وبال یا وبا یا کوئی صورتحال ایسی ہو حملہ ہو دشمن کا مسلمانوں کے ملک پر یا کرونا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو یعنی یہ حدیث شریف کے فوائد میں سے ہے اذان کے فوائد کے لحاظ سے کہ یہ دعوت سلات ہے اور مختلف قسم کی بیماریوں سے نجات کا ایک ذریعہ ہے اور اسی وجہ سے یعنی جو پہلے گزر چکا ہے کہ شیطان جب سنتا ہے تو بھاگتا ہے یہی وجہ ہے کہ قبر پر اذان پڑی جاتی ہے اگرچہ اس کا مستقل حکم نہیں ہے کہ پڑو لیکن جن حکمتوں کے لیے اذان پڑی جاتی ہے وہ تقاضے وہاں پر موجود ہیں کہ حدیث شریف میں آیا کہ جس وقت کسی کو دفن کیا جاتا ہے دو فرشتے آتے اور اس کو بٹھاتے ہیں تو روح جسد ہی تو روح جسم میں لٹائی جاتی ہے تو اس وقت پھر سوال جواب ہوتے ہیں مر ربوں کا جب وہ سوال کرتا ہے فرشتہ تو شیطان جو ہے وہ قبر سے باہر کھڑا ہوتا ہے اور قبر کی مٹی شیطان اور قبر والے کے نزدیک یوں ہوتی جیسے درمیان میں شیشہ ہوتا ہے یعنی قبر والے کو شیطان نظر آتا ہے اور شیطان کو قبر والا نظر آتا تو جب فرشتہ پوچھتا ہے مر ربوں کا تو یہ ملعون شیطان قبر والے کو اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تو میرا نام لے رب والے سوال کے جواب میں میرے بارے میں تو یہ کہہ ماذا اللہ میں تیرا رب ہوں یعنی یہ شیطان صرف انسان کے فوت ہونے تک کی پیچھانی کرتا قبر میں بھی مداخلت پوری کرتا ہے کہ بندے کو پسلاؤں اب ظاہر ہے کہ جو شیطان کو رب کہے گا تو فیل ہو جائے گا تو یہ حدیث صحیح میں ہے اتنی بات کہ وہ وہاں بھی کوشش کرتا ہے اور بولتا نہیں لیکن اشارہ اپنی طرف کرتا ہے یعنی کہ میرے بارے میں اور وہ نظر آرہا ہوتا ہے جس طرح شیشے سے جو صاف اور آر پار نظر آتا ہے اس طرح کی اس کی صورتحال ہوتی ہے اب حدیث کہتی ہے کہ جب ازان کی آواز آئے تو یہ بھاگتا ہے تو وہ خاص مقام ہے بندے کے امتحان کا قبر کے سوالات جو ہیں تو وہاں سے اسے بھگانا مطلوب ہے کہ یہ درمیان میں شرارت نہ کرے اور اس کو جواب دینے میں یہ غلطی نہ کرے تو اس بنیاد پر یعنی ازان جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے تاکہ شیطان بھاگ جائے اور قبر اچھے طریقے سے جواب دے سکے اور یہ شیطان اسے گمراہ نہ کر سکے تو اس طرح کے دلائل جو ہیں وہ ایزان الاجر فی ازان الالقبر یہ رسالہ جو آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے لکھا اس کے دلائل اس کے اندر ذکر کیے امام خطابی کہتے ہیں کہ ازان دین لو انہ اہل بلد اجتماعو على ترکہی اگر کسی شہر کے لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ماذا اللہ ازان چھوڑ دی جائے ازان نہ پڑی جائے وامتنہو کان لسلطان کتالهم علیہے تو پھر اس وقت کا جو حاکم ہے وہ ان کے خلاف کتال بھی سیف کرے یعنی ان کا خون محفوظ نہیں رہے گا اگرچہ وہ کلمہ گو تھے لیکن جب انہوں نے ترک ازان پر ترک ازان پر جب انہوں نے اتفاق کر لیا تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا تو ازان کے لحاظ سے بھی یعنی موجودہ حالات میں کفار کو بڑی تکلیف ہے اور چونکہ شیطان کو تکلیف ہے تو کفار کو بھی تکلیف ہے دبائی کے اندر یعنی ایک ایسا ایریہ ہے کہ جہاں یعنی وہ اب تو پھر مزید خطرناک صورتحال اسرائیل کی وجہ سے ہو گئی ہے یعنی پہلے بھی کہ جہاں سارے وہ دوسرے غیر مسلم جو ہے ان کے رہائشیں ہیں کوٹھیاں ہیں تو ان کی یہ شرط پورے ایریہ میں یعنی پھر کوئی مسجد نہیں بنائی گئی تاکہ یہ لوگ جو ہیں ازان کی آواز نہ سن سکیں جن کے نزدیک یہ تھا کہ فجر کو یہ ازانیں پڑھتے ہیں ہمیں ہمارے ارام میں خلل آتا ہے معاذ اللہ اس طرح کیا ان کے ناز نخر برداشت کرتے ہوئے عرب کی سلزمین پہ ایسی کالونیاں کہ جہاں ازان کی آواز نہ آئے یہ ان کی باتیں معاذ اللہ مانیں گے جس طرح پہلے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان قبول کرنے کے لحاظ سے جو ازان کا ذکر کیا اور پھر سوال کا جواب دیا تو اس سلسلہ میں کچھ احادیث بھی ہیں جو کہ دلالت کرتی ہیں کہ ازان مکی زندگی میں شروع ہو چکی تھی تبکہ یہ سارے ابواب جو ہیں یہ مدنی زندگی کے ہیں کہ مدنی زندگی میں جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو پھر ازان کا آغاز ہوا فتح الباری کے اندر انہوں نے اس پر دلائل بھی لکھے جو موجم کبیر تبرانی میں ہے کہ لما اسریہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوحلہ الیہ الازان فنازلہ بھی فعلمہ بلالہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرائی گئے تو اس وقت اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ازان کی وحج کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب واپس آئے نمازیں لے کے آئے تو ساتھی ازان بھی لے کے آئے فعلمہ بلالہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو کو اس کی تعلیم دی تو یہ ہے مکی زندگی کے لحاظ سے ازان کا پس منظر لیکن اس پر سند کے لحاظ سے رد کیا گیا کہ اس کی سند میں طلح بن زید جو کہ متروک ہے اور اس واسے جو مدنی زندگی میں ازان کی احادیث ہیں یہ ان کے معارض نہیں ہو سکتی جو کہ مرفوع مسند ہیں اور اس کے مقابلے میں زیادہ راجے ہیں دوسری ایک حدیث جو ہے وہ مکی زندگی کے لحاظ سے یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے لما اسری ابی ازنا جبریل کہ جب مجھے میراج کرائی گئی تو جبریل نے ازان دی فظنت الملائکہ تو انہو یسلی بہم تو گمان کیا فرشتوں نے کہ جبریل ان کو جماعت کرائیں گے فقد مانی فسل لئے تو جبریل نے مجھے آگے کیا تو میں نے جماعت کرائی انہوں نے اسلام قبول کیا تو اعلانیہ نماز پڑی گئی تو اس کو محب تیوری نے بھی یہ جو ازان کے الفاظ آئے ہیں مکی زندگی کے لحاظ سے ان کو لغوی ازان پر محمول کیا ہے وسیلہ کی پہلے کیا تعریف لکھی ہے ما یتقربو بھی الالغیر فتو الباری میں انہوں نے تعریف لکھی آئے ہیں ما یتقربو بھی الال کبیر کے بڑی ذات کی طرف جس کے ذریعے سے قرب حاصل کیا جائے یعنی ہمیشہ جو ایک چھوٹا ہے وہ کسی بڑی ذات تک رسائی کے لیے جس طریقے کو استعمال کرتا ہے وہ وسیلہ ہے ما یتقربو بھی الال کبیر اور دوسرا معنی ہے بلند مقام جو کہ اس حدیث کے اندر ہے مقام محمود ابن جوزی نے کہا کہ اکثر آئمہ کا یہ قول ہے کہ مقام محمود سے مراد ہی شفاعت ہے وقیلہ اجلاس باب افعال کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بٹھانا یہ جو کیفیت ہے یہ مقام محمود ہے اتنی بلندی پر عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم وقیل علی کرسی کرسی پہ بٹھانا جو عرش پر ہے یہ تیسرہ معنی تو ازان کے الفاظ جو ہیں وہ یہاں تک یعنی دعا کے جو الفاظ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں وَبْعَسُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَتَّهُ آگے جو ہے وَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادُ یہ اضافہ ہے یعنی ان الفاظ کے اندر لیکن یہ جب شاید کیا گیا تو حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی یہ اذان کے جو دعا کے الفاظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان میں تو یہ موجود نہیں لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقتضا ہے اس کے لحاظ سے یہ ثابت ہے کیونکہ اس میں حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِ يَوْمَ القیامہ کہ جس نے یہ کہا اسے وہ مستحق بن گیا میری طرف سے شفاعت کا قیامت کے دن تو اس سے یہ کسی نے ماخوز کیا وَرْزُقْنَ شَفَاعَتَهُ يَوْمَ القیامہ باب الاسطحام فی الازان ازان کے بارے میں قرآن دازی کہ ازان کون دے گا کہ جب کئی لوگ مسر ہیں ایک کہتا ہے میں نے ازان پڑھنی ہے دوسرا کہتا ہے میں نے ازان پڑھنی ہے تو اب قرآن دازی کی جا سکتی ہے کہ جس کا قرآن نکلے وہ ازان پڑھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لحاظ سے ہے کہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ازان میں یعنی ہر ایک اسرار کر رہا تھا فَأَكْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے درمیان قرآن اندازی کی لیکن اس سے کوئی آگے لاتری وغیرہ کا استضلال نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں کوئی مالی منفعت نہیں ہے کہ جو صرف قرآن نکلنے کی وجہ سے ایک جو ہے اس کا مالک بن جائے گا یعنی جس کا یعنی ایک لاکھ روپیہ ہے اور کہا جائے کہ یہ چند لوگوں کے نام لکھ کے تو قرآن نکالتے ہیں جس کا نکلے یہ اس کو دے دیا جائے جو اکٹھا باقی کی طرف سے بھی کیا گیا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ باقی کا حق جو ہے وہ مارا جائے گا اور اس طرح کوئی دوسری کی ملک کا مالک نہیں بن سکتا محض اس بنیاد پر اس کا نام قرآن میں آگیا ہے اور تو اس پر یہ حوالہ دینا کہ قرآن کا ذکر ہے حدیث میں تو وہ حدیث میں یعنی اس کے ساتھ کوئی مال مشروط نہیں ہے کہ جس کا قرآن نکلا اس کو کسی دوسرے کا مال دے دیا جائے گا تو یہ عمل کے لحاظ سے ازان کے اندر اس کا تذکرہ ہے یا یہ ہے کہ مثلا اس میں قرآن اندازی ہو سکتی ہے کہ ایک فصل ہے اس کے اس سے برابر ہیں ایک مشرق والا کس کو ملے گا مغرب والا کس کو ملے گا تو وہ کرینے کیاس ہے جس میں بالکل برابری ہے اور آگے محض اطراف کے لحاظ سے تھوڑا بہت جو ہے وہ ایک ایک کے گھر کے قریب ہے دوسرا حصہ دوسرے کے گھر کے قریب ہے تو وہاں کی قرآن اندازی وہ ایک الیدہ چیز ہے تو یہ جو دوسری قرآن اندازی ہے وہ جوے کے حکم میں پھر داخل ہو جاتی ہے اچھا جی حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ ازان پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور پہلی صف کی فضیلت کیا ہے پھر وہ نہ پا سکیں یہ چیز مگر یہ کہ اس پر قرآن اندازی کریں لستہمو تو وہ قرآن اندازی کریں گے یعنی یہ فضیلت مکمل لوگوں کو پتا چل جائے اور آگے صورتحال یہ ہے کہ یہ فضیلت حاصل نہیں کی جا سکتی کہ بندے اتنے شوق والے ہیں کہ پہلی صف میں پچاس کھڑے ہونے کے جگہ ہے اور وہ ہزار بندہ پہلی صف کے لئے پہنچا ہوا ہے تو ایسے ہی اذان جو ہے اس کے لئے بہت سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ویسے نہ ہو سکے تو پھر اس کی قرآن اندازی کا مرحلہ ہو تو قرآن اندازی بھی کی جائے اگر لوگ جان لیں کہ تحجیر میں کیا ہے یعنی زور کی نماز کے لئے بروقت جانا ایک یہ معنی دوسرا یہ ہے کہ مطلقاً ہر نماز کے لئے ہر نماز کے لئے نماز کا ٹیم شروع ہونے کے فوراً بعد پہنچنا لَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ تو اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو ضرور اس کی طرف سبقت کریں اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ آتما نمازِ عشاء اور صبح ان دونوں کی کیا فضیلت ہے تو ضرور آئیں ان دونوں نمازوں کی طرف وَلَوْ حَبْوَا اگرچہ ان کو سرینوں کے بار لانا پڑے جس کو پنجابی میں گھیسی کرنا کہا جاتا ہے کہ ویسے اٹھ کے نہیں آ سکتا کوئی تو یہ آخری طریقہ ہے اس کے حرکت کرنے کا کہ اگر اس طرح بھی انہیں آنا پڑے تو ضرور آئیں عشاء اور فجر میں کہ فضیلت اتنی ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ معمولی بات ہے کہ ہم سرینوں کے بار چلیں چونکہ سواب جو ملے گا وہ بہت زیادہ ہے باب الکلام فی الازان حضرت سلیمان بن سرد انہوں نے ازان میں کلام کی حضرت حسن بسری کہتے ہیں لَا بَأَسَ أَنْ يَدَحَكَ وَهُوَ يُوَزِّنُ أَوْ يُقِيمُ ایک اس حدیث کو بھی آٹھ بنایا گیا جو آگے آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا بادل والے دن جب پہنچا موزن حی علیہ الصلاة پر تو آپ نے اسی حکم دیا کہ وہ ازان میں کہہ دے اَنْ يُنَادِيَ اَسْسَلَاتُ فِرْرِحَال کہ نماز گھروں میں پڑھ لو تو رحال کا معنی جیسے اونٹ پہ رکھنے والے کجاوے ہیں ایسے ہی رحال کا معنی یہ جو حالت سفر میں جہاں پڑاؤ ڈالا جاتا ہے تو جو خیمے لگائے جاتے ہیں وہ بھی ہے جو یعنی عرضی رہائش ہے فَنَذَرَ الْقَوْمُ بَعْدُهُم الْعَبَادِن تو لوگوں نے بعض نے بعض کی طرف دیکھا کہ یہ کیا اعلان کروا رہے ہیں یعنی یہ جو ترجمہ ترجمہ الباب ہے الْقَلَامُ فِي الْعَذَانِ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اصل یہ اعلان جو ہے الصلاة فِي الْرِحَال تو یہ اذان سے ہٹ کر ایک اعلان ہے گفتگو ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب دیکھا کہ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے تو فَقَالَ فَعْلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ وَإِنَّهَ عَزْمَ فَعْلَ حَذَا کہ یہ کام اس ذات نے کیا جو ابن عباس سے افضل ہیں یعنی ضمیر ان کی طرف راجے ہے یعنی میری کیا حصیت ہے مجھ سے افضل ذات نے بھی یہ عمل کیا ہے کیونکہ صحیح مسلم میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ مَنْ وَخَيْرٌ مِّنِّ کیونکہ یہاں یہ احتمال ہو سکتا ہے مِنْ ہو کے اندر یہ جو موترز ہے کہ اس سے جو افضل ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے لیکن راجے تو مِنْ ہو میں بھی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تو باقی اس ردیس میں مِنِّ کہہ کر پھر دوسرا احتمالی ختم کر دیا ہے اچھا جی تو مطلب یہ ہے کہ یہ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آگے وَإِنَّا ہا یہ ضمیر جمعہ کی طرف راجے ہے کہ یہ جمعہ جو ہے یہ عظمت ہے یعنی واجب ہے بمعنہ فرض تو مطلب یہ ہے کہ حی علیہ السلام اگر مکمل کہہ دیا اور ساتھ یہ نہ کہا کہ السلام تو فرحال تو پھر سب پہ آنا ضروری ہو جائے گا اور ادھر صورتحال جو ہے یہ ہے کہ وہ بارش کا دن ہے تو یہ اس حدیث کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ اعلان کروایا گیا اور اس کا حوالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے دیا گیا تو مطلب یہ تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس وقت اشہدو انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا گیا تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ حی علیہ السلام نہ کہو بلکہ حی علیہ السلام کی جگہ یہ لفظ بولو السلام تو فرحال دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرما یہ اعلان کر دو اشہدو انا محمد رسول اللہ کے بعد سلو فی بیوت اکم اپنے گھروں میں نماز پڑو جب لوگوں نے اس کو عجیب سمجھا تو پھر انہوں نے آگے وجہ بیان کی اس کا اس وقت ایک پورا لیکچر دیا تھا اس پر کہ اس کا پس منظر کیا ہے جس طرح امام تہاوی جو ہیں وہ آثار کو اکٹھا کر کے تو پھر صحیح مطلب واضح کرتے ہیں کہ دوسری طرف جو ہے وہ حدیث شریف میں ایک نبینا سے حابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں کہ میری نظر بھی ٹھیک نہیں اور ہر وقت مجھے وہ بندہ بھی میسر نہیں جو مجھے پکڑ کے ہاتھ سے لے آئے اور رستے میں سبا یعنی درندے بھی ہیں اور میں نبینا ہوں تو مجھے چھٹی مل جائے کہ میں مسجد میں نماز نہ پڑھوں گھر پڑھ لوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھٹی نہ دی اور کہا کہ مسجد میں آکے پڑھنا لازم ہے عام صورتحال میں یعنی بارش جو ہے وہاں اجازت مانگنے والے صحابی جو ہیں ان کا عذر جتنا سخت تھا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو کھڑا کروں اپنی جگہ پہ جماعت کے لیے اور جو لوگ مسجد میں نہیں آئے یقینا وہ منافق تھے جن کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا تھا لیکن حکم تو واضح کیا کہ میں ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں کہ جرم ان کا کیا ہے کہ ازان ہو گئی ہے جماعت کھڑی ہو گئی اور ابھی تک مسجد میں نہیں پہنچے تو مطلب یہ بنا کہ اسلام کا جو مزاج ہے اور احکام کی جو حکمت ہے اس کے پیش نظر یعنی ایسا کوئی معاملہ کے جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ صورتحال بن جائے مسجد کی نماز سے چھٹی کی تو وہ اختیار نہ کیا جائے یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کہا کہ سلو فی بیوت کم تو جتنے تھے بیٹھے ہوئے سب نے تعجب کیا اس پر یعنی یہ تعجب اس بات کی دلال کرتا ہے کہ جو مسلک رائج ہو چکا تھا اس میں انہوں نے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ یوں ازان میں اس کو حصہ بنایا گیا ہو کہ سلو فی بیوت کم چونکہ اگر سال میں دو چار مرتبہ ان کی زندگی میں مسجد میں پرانے نمازی نئے نمازی سارے موجود ہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو انکار تھا تعجب تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معروضی حالات میں سفر کے دوران ایسا ہوا جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو یاد تھا لیکن اس کے مقابلے میں دوسری جانب راجعہ غالب آ چکی تھی کہ مسجد پہنچنا ہے جیسے بھی حالات ہوں اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے ساتھ یہ ہے کہ یہ حدیث جہاں تفصیل سے ذکر ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لئے اعلان کیا کہ اتنا کیچڑ اور گارہ ہے تو دوسو نہ اللہ روک بھی کم کہ تم آوگے تو گھٹنوں تک تو تم دھنس جاؤگے اس کیچڑ کے اندر اور پھر جب گھٹنوں تک دھنس ہوگے تو کپڑے کیسے سہی رہیں گے تو نماز تم کیسے پڑھ سکوگے تو یہ صورتحال تھی اب ایک طرف وہ کیچڑ اور یوں دھنس اور بنی ہوئی ہیں یا کچھی ہیں تو ایسی صورتحال تو نہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ گھٹنوں تک دھنس رہے ہوں سارے اور پھر پہنچے تو یعنی اس ایک خاص پس منظر میں ایک روایت کو آگے علیسی بنا کے ریج کر دینا کہ گھروں میں ہی رہو مسجدیں بند کر دو تالے لگا دو تو اس کی کوئی دلیل نہیں بنتی دوسرا یہ جس موقع پر پیش کر رہے تھے اس کے مطابق تو پھر وہ جو مسجد میں پہنچے ہوئے تھے جنہوں نے تاجب کیا وہ بھی نہیں پہنچنے چاہئے تھے یعنی اس کے باوجود کے اعلان کروایا گیا لیکن مسجد میں لوگوں کی ایک تعداد موجود تھی جنہوں نے تجب کیا کہ تم یہ کیوں اعلان کروارے ہو اس طرح کا تو اس لیے وہاں مسجد میں لوگوں کا ہونا یہ بات تھی کہ تالے نہیں لگا دیے گئے تھے مسجد کو جب کہ یہاں مقصد اس وقت تھا تالے لگانا کہ مسجدیں بلکل بند کر دی جائیں اور نمازیں گھر میں پڑی جائیں تو جبکہ اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا اور وہ بھی یعنی ایک یا دو نمازیں ایسا تو ہے نہیں کہ پورا ہفتہ ہی بارش ہوتی رہیں اور یہاں کئی مہینوں تک وہ مسجدوں کو لاک کرنا چاہتے تھے اور اس کو بہانہ بنا کر تو یہ یعنی یہ جو غمدی حرمدی جیسے لوگ ہیں وہ اس طرح کے یعنی غلط رستے دکھاتے ہیں کہ چیچی کا کام بھی نہیں بلکہ چیچی کا پورا جہاز بنا دیتے ہیں کہ یوں کیا جا سکتا ہے اس طرح کیا جا سکتا ہے جب کہ وہ بات تھی نہیں یعنی سرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں بیماری کے لحاظ سے ان میں آج بھی وہی حق ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی اور یہ یقین رکھنا چاہیے باقی ہر ایک کی بیماری کا اپنا اپنا سبب ہے اور اس کی بنیاد پر یہ سوشل ڈسٹینس نہ ہو پھر بھی لگ سکتی ہے ہو پھر بھی اگر اللہ نے لگانی ہے تو لگ سکتی ہے تو یہ پوری دنیا کا یعنی نظام جو ہے وہ درم برم کیا گیا اور کیا جا رہا ہے پھر نئے سرے سے ہم جیل میں گئے تو کرونا چلا گیا ہم باہر نکلیں تو پھر آ گیا ابھی ہم نے جشن منانا تھا فتح کرونا کا کہ وہ جشن بھی باقی رہ گیا اب پھر جو ہے وہ کرونا آ چکا ہے تو یہ سرا سر فراد ہے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اور ایک ایسا فراد جس سے پوری دنیا کے نظام کو مفلوج کیا جا رہا ہے اور بالاخر یعنی وہ جو دیجٹل کرنسی ہے اس تک لوگوں کو لے جانا اور صرف چند یہودی جو ہیں ان کے قبضے میں ساری دنیا کی جو پیسہ ہے اس کو لانا دیجٹل کرنسی کے ذریعے چونکہ جب یہ اتنا ضعیف الاتقاد لوگوں کا معاملہ ہے کہ دودھ کا پیکٹ بھی دھو کے استعمال کرو کہ اس کو کئی لوگوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو جب یہ فکر رائج کی جائے گی معاشرے میں چینلوں پر کہ یہ جو کاغذ کے نوٹ ہیں یہ سارے مستعمل ہیں کئی لوگوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں اور پتہ نہیں کون کون کس کس بیماری میں تھا تو قبل اس کے کہ تم مر جاؤ فورا نوٹ اپنے جیب سے نکال کے بہر پھینک دور پھینک کے آؤ تو اس طرح کر کے جو ہے وہ یعنی وہ سارے نوٹ کینسل کر کے تو پھر ڈیجیٹل کرنسی بنا کے جس کا کوڈ ان کے پاس ہی محفوظ ہوگا تو سب کو فقیر بنا دیں گے اور پھر اپنی من مانی شرطیں منوائیں گے یا یہ جو ویکسین بن رہی ہے پتہ نہیں اس کے اندر کیا چیز ڈالیں گے یا ڈال رہے ہیں اور پھر یہ شرط ہوگی کہ جب تک وہ ویکسین نہ لگوائی ہو تو پھر تم سفر نہیں کر سکتے تم دوائی نہیں لے سکتے کسی اسپتال سے تم کسی بڑے مال سے خریداری نہیں کر سکتے تو اس طرح یعنی شرطیں لگا کے پھر ارک کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ویکسین جو ہے وہ استعمال کر کے دوسری لفظوں میں وہ دجالی نظام کی بیعت کریں تو یہ اس طرح کے فراد اس کے پیچھے جوہ وہ موجود ہیں اور ابھی تک یہ سمجھ نہیں آرہی حرمین شریفین پہ مسلط لوگوں کو کیوں آلائکار بن رہے ہیں ایسے فتنے کا اچھا جی نابینا انسان کا ازان پڑنا جب اس کے لیے وہ ہے جو اسے وقت کی خبر دے تو پھر نابینا بھی پڑھ سکتا ہے چونکہ اصل مقصد تو ٹائم پہچان نہ ہے اور وہ بندہ موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھتے ہیں رات کے وقت یعنی یہ اذان جو رمضان میں جگانے کے لیے ہوتی تھی بلیل فاکلو وشربو حتی ینا دیا ابن ام مکتوم تو اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ حضرت ابن ام مکتوم اذان نہیں پڑھتے تو وہ اذان تک پڑھتے تھے جب ٹائم ختم ہو جاتا تھا چونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ فجر کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا اذان صحیح ہوگی وہ نابینا تھے تو اذان نہیں دیتے تھے یہاں تک ان کو کہا جاتا تھا اسباح تھا تو پھر جا کے وہ اذان پڑھتے تھے امام کرمانی کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ دو معزن بنا لیے جائیں ایک تلوی فجر سے پہلے اذان پڑھے اور دوسرا بعد میں اذان پڑھے برخصوص رمضان میں لوگوں کو سہری کے لیے جگانے کے لحاظ سے تو ویسے نابینا کی اذان مکروح ہے لیکن جب اس کے ساتھ کوئی خبر دینے والا ہو تو پھر کراہت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد فجر کے بعد اذان پڑھنا حضرت افسار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ سلم جس وقت موزن خفیف تین کہ جب موزن جو متقف ہوتا وہ صبح کی اذان دیتا صبح زہر ہو جاتی تو دو خفیف رکھتے پڑھتے فرض نماز قائم کرنے سے پہلے آگے بھی یہی حدیثیں اذان قبل الفجر تم میں سے کسی کو نہ روکے حضرت بلال کی اذان کس چیز سے نہ روکے سہور ہی سہری کھانے سے یہ وہ ہے جو عوام میں غلط فہم یہ کہ اذان ہونے دوران دوران کھالو تو یہ وہ تھی جو پہلے دی جاتی تھی ٹائم ختم ہونے سے پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فَإِنَّهُ يُعَزِّنُ بِلَيْلِن وہ رات کے وقت اذان پڑھتے ہیں یعنی ابھی سہری کا ٹائم ختم نہیں ہوا ہوتا بلکہ کافی باقی ہوتا ہے تو وہ کس مقصد کے لئے اذان پڑھتے ہیں لے یرج یا قائم کم تاکہ جو بندہ مسجد نبی شریف میں آکے نفل پڑھ رہا ہے وہ لوٹ کے گھر جا کے سہری کر لے اور وَلَيُنَبِّهَ نَائِمَا کم تاکہ وہ تنبیہ کر دیں جو سویا ہوا ہے اس کو بیدار کر دیں اس لئے وہ اذان پڑھتے ہیں تو یہ مقصد ہے کہ اٹھے سہری کرے نہ کہ یہ سہری کا ٹیم ختم ہو گیا ہے اور نہیں جائز کہ وہ اس وقت فجر یا صبح کا لفظ استعمال کرے جگانے میں وَقَالَ بِعَسَابِهِ وَرَفَا الٰ فَوْق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا جب ان کو اوپر کیا وَتَعْتَا الٰ اصفل اور نیچے کیا حَتَّى يَكُولَ هَا كَذَا یہاں تک کہ اس طرح کہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے لحاظ سے زہر جو راوی ہیں اپنے اساسدہ سے انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ جو جونوں سبابا انگلیاں ہیں ایک اوپر کیا اور دوسری کو نیچے کیا پھر ان کو دائیں طرف اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا تو یہ چونکہ ایک ہوتی ہے صبح صادق دوسری ہوتی ہے کاذب صبح صادق جو ہے وہ روشنی سیدھی اوپر جاتی ہے اور کاذب جو ہے وہ پھر آفاق میں دائیں بائیں پھیل جاتی ہے زمین اور آسمان جہاں سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یعنی جب وہ ہوگی تو پھر جو ہے وہ ٹائم روزہ رکھنے کا ختم ہوگا آگے بھی یہ ہے آگے اب باب کم بین الازان وال اقامہ ازان اور اقامت کے درمیان کتنا ٹائم ہونا چاہیے اور وہ جو اقامت کا انتظار کرے رسول پاک نے فرما بین کل ازان ہر دو ازانوں کے درمیان ایک نماز ہے تین مرتبہ آپ نے یہ رشاد فرما ہر دو ازانوں میں سے دوسری ازان سے مراد ہے تکبیر یعنی ازان اور تکبیر کے درمیان اس لیے بعض لوگ مغرب کی ازان کے بعد جماعت سے پہلے دو نفل پڑھتے ہیں اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لیکن آگے یہ فرما لمن شاہ یہ اختیاری بات ہے جو چاہے اس کے لیے اب ہماری دلیل کیا ہے اس سلسلہ میں ہمارے نزدیک مغرب کی ازان کے بعد جماعت سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے اہناف کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لم یکم بین الازان وال اقامت شیعن کہ ازان اور اقامت کے درمیان کوئی شیع نہیں ہے شیع نہیں ہے حضرت انس پڑھتے ہیں سنتیں یہ مغرب کی نماز جو ہے اس میں ہم ازان کے بعد نماز سے پہلے فرضوں سے پہلے نہیں پڑھتے تو اس میں انہوں نے یہ قید ظہر کی جو کہا گیا بین کل ازان این صلاة غیر ازان نی المغرب کہ مغرب کی دو ازانوں کے سوا یعنی مغرب کی جو ازان اور تکبیر ہے یہ مستثناء ہے اس حکم سے باقی ساری نمازوں میں تو یہی پالیسی ہے کہ ازان اور تکبیر کے درمیان نماز ہے سوائے نماز مغرب کی کہ یہ جو ہے عام مخصوص الباز ہے اور اس کا مخصص جو ہے وہ دوسری حدیث ہے جس مغرب کو اس حکم سے نکالا گیا ہے کیونکہ دوسری حدیث جو ہے وہ ابو دعوت شریف میں شعبہ سے روایت کی گئی ہے یعنی جس میں یہ کہ وَلَمْ يَكُمْ بَيْنَهُمَا اِلَّا قَلِيلٌ بَيْنَ كُلِّ اَزَانَيْنِ سَلَاةٌ وَالِ حدیث جو ہے اس کا مخصص ظاہر کیا گیا کہ مغرب کی نماز اس سے مستثناء ہے اس کی تائید جو ہے وہ یہ ہے یعنی تفصیلاً بات تو شرمان الاسار میں ہے اینی کے اندر یہ کہ سوئلہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رکعتین قبل المغرب تبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ مغرب کے فرائض جو ان سے پہلے نفل پڑنا کیسا ہے فَقَالَ مَا رَئِتُ أَحَدًا عَلَى أَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلِّهِمَا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کسی کو یہ پڑھتے نہیں دیکھا دو نفل ازان کے بعد فرضوں سے پہلے ابن عربی کہتے ہیں اختلف اختلف السحابات فیه وَلَمْ يَفْعَلُ أَحَدٌ بَعْدَ السحابات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سحابہ میں اس میں اختلاف ہوا لیکن سحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ کسی کا معمول نہیں دیکھا گیا کہ اس نے یہ نفل پڑے ہوں ازان مغرب کے بعد فرائج سے پہلے وَقَالَ نَخِ اِنَّهَا بِدَاتٌ تو امام نخیج انہوں نے ان کو بیدت قرار دیا وَرُوِيَ عَنِ الْخُلَفَائِ الْعَرْبَاتِ وَجَمَعْتِ مِنَ السَّحَابَاتِ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُسَلُّونَهُمَا خُلَفَائِ راشدین یہ نہیں پڑتے تھے اور ایسے ہی دیگر جماعتے سے حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہ نفل ادا نہیں کرتے تھے جس نے اقامت کا انتظار کیا حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کے معزن خاموش ہو جاتا تھا پہلی ازان سے نماز فجر میں یہاں پہلی سے مراد ہے یعنی تکبیر کے لحاظ سے پہلی وہ پہلی مراد نہیں جو حضرت بلال پہلی دیتے تھے لوگوں کو جگانے کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازان فجر ہو جانے کے بعد اٹھتے تھے نکھڑے ہوتے تھے اور دو خفیف رکھتے پڑھتے تھے نواز فجر سے پہلے بعد اس کے فجر ظاہر ہو چکی ہوتی تھی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازو کے اوپر پہلو کے بل لیٹ جاتے تھے یہاں تک کہ اقامت اقامت کے بارے میں معزن آ کے بتاتا تھا یعنی یہاں معزن ہے متلے کرنے والا کہ جو آ کے بتاتا تھا کہ اقامت کا وقت ہو گیا ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سنتیں پہلے پڑی ہی ہوتی تھی اور پھر جا کے جماعت کروا دیتے تھے تو اس طرح یہ بھی ایک سنت ہے لیکن اس کے لیے جو سو نہ جائے سنتیں پڑھ کے اس طرح لیٹے جس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے آگے پھر وہ باب ہے بین کل ازانین صلات لمن شاہ اور اس کی بحث پہلے ہو چکی ہے آگے یہ ہے کہ لیوزن فی سفر موزن واحد سفر کے اندر ایک ہی موزن ازان پڑے یعنی ایک مطلب ہے ایک بار پڑے وہ یعنی جو جگانے والی ازان تھی وہ نہ پڑے یہ فجر کے لحاظ سے ہے حضرت مالک بن ہوئیرس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آذر ہوا اپنی قوم کے ایک وفد کے ساتھ تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے بیس راتیں اور وَكَانَ رَحِيمًا رَفِقًا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان تھے جب آپ نے ہمارا شوق دیکھا ہمارے احالی کی طرف یعنی ہم چونکہ پردیس میں رہ رہے تھے تو جو پچھلے معاملات سرکار کو ہمارے دلوں کا پتہ تھا کہ اب ان کو واپس جانے کا شوق ہے اچھا واپس جانے کا شوق ہے یعنی ان کا دل کر رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجعو واپس چلے جاؤ فکونو فیہم اپنے اہل ایال کے اندر رہو وعلموہم ان کو جا کے تبلیغ کرو اور نماز پڑھو جس وقت نماز کا ٹائم ہو تو تم میں سے ایک کو ازان دینی چاہیے وَلِيَ أُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ تو جو ان سے بڑا ہے وہ جماعت کرائے وقت عَرَفَا ایک ایک ارادہ ارادہ کیا منصور جس طرف ہے تو یہاں سے زمین پر اس نے آگے نکلنا شروع کیا یہ وقت یقیناً ایک مثل سے آگے نکل چکا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ فَيْحِ کہتے ہیں جوش کو کہ گرمی کی جو شدت ہے یہ جہنم کے جوش سے ہے چلو ایک بار الحمد شریف تین بار کورش پڑھ کے صحیح وعظہ فضل رسول الحمدلللہ رب العالمين ورحقبت المتقین وصلاة السلام ورحصول ورحصول الکرین یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیم مرتبہ کے تفیل یہ کلمات تیبات ترے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اس پہ جر صلی اللہ مرتب اس کا صحاب سید المسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیل جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ وسلم خلفاء راشد رضی اللہ تعالی صحاب اکرام رضی اللہ تعالی طعب طبی طبی میں طریقت میں شریع جمیل مسلمین اور مسلمان کے روح کیلئے پیش فرما صاحب زیادہ رسول حیدر صاحب کی روح کیلئے پیش کرتے ہیں اللہ معبد جلال علی صاحب مہربر در مہتر مہتر کیلئے پیش کرتے ہیں اس کا صاحب شہدائی سکوت داکہ کی روا کیلئے اور پشاور کے شہداء کیلئے پیش کرتے ہیں صلی اللہ تعالی حبیبی سیدنا محمد محمد